دنیا کے بعض مسلمان ان کی طرح اپنا کردار اوچہ نہیں کر پاتے دنیا کے بعض مسلمان پگڑی اور ٹوپی کا مظاہرہ تو کر لیتے ہیں پر بہترین اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر پاتے دنیا کے بعض مسلمان سفید رنگ کے سنتی لباس تو خرید لیتے ہیں پر عمر بھر سفید دولت نہیں کما پاتے دنیا کے بعض مسلمان مسواق تو موں میں رکھ لیتے ہیں پر موں میں حلال روزی کا نوالہ نہیں رکھ پاتے دنیا کے بعض مسلمان نبی کی طرح ازار کمیز یا کرتہ پجامہ تو اختیار کر لیتے ہیں پر ان کی طرح اقلاص اختیار نہیں کر پاتے دنیا کے بعض مسلمان نبی کی طرح ساری سنت نمازے تو ادا کر لیتے ہیں پر دوسروں کے حق کبھی ادا نہیں کر پاتے دنیا کے بعض مسلمان اللہ کی راہ میں عید پر قربانی تو کر لیتے ہیں پر اللہ کی راہ میں اپنا وقت اور مال قربان نہیں کر پاتے ہیں دنیا کے زیادہ تر مسلمان خنجیر کا گوشت کھانے سے تو خود کو بے حد آسانی سے روک لیتے ہیں پر دوسروں کا نجائز مال اور حق کھانے سے خود کو ذرا بھی نہیں روک پاتے ہیں دنیا کے زیادہ تر مسلمان جانور کو جھٹکے سے حلاک کرنے کی زیادتی تو نہیں کرتے پر انسان کے ساتھ زیادتی کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے مسلمانوں نے سنت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے ایک آسان ظاہری سنتیں جو فوراں اپنا لی جاتی ہیں دوسری اصلی مشکل سنتیں جنہیں اپنانا تو دور بلکہ انہیں اپنانے کا ہم ارادہ تک نہیں کرتے نبی کی اطاعت کرنی ہے تو مکمل کیجئے اپنے ذاتی فائدوں کے مطابق آدھی ادھوری نہیں ظاہر نہیں بلکہ پہلے باطن کو درست کرنا زیادہ ضروری ہے جسم کے اندر اسلام کی رہائش ہوگی تو باہر اپنے آپ دیدار ہو جائے گا باہر دیدار ہے باہر دیدار ہے